نکلے تیری تلاش میں نیو یارک فلیڈیلفیا اور ٹورنٹو تنوہ ہماری قوت امریکہ کا گرین کارڈ ڈکھنے والوں پر ہر چھ ماہ کے دوران امریکہ جانا ضروری ہوتا ہے یا وہ دو سال کے استثناء کے لیے ایک ٹریول ڈاکومنٹ حاصل کر سکتے ہیں یہ کارڈ بنانے کے لیے میں احمد عظیم اور مریم نیو یارک پہنچ گئے نیو یارک شہر عبادی کے لحاظ سے امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے درائے ہوتسن جہاں بحر القاہل میں جا کر ملتا ہے اس سنگم پر یہ گنجان عباد شہر واقع ہے یہ پانچ بوروز یعنی ڈسٹرکس پر مشتمل ہے اس شہر کے مرکز میں مین ہٹن بورو ہے جو بڑا ہی گنجان عباد ہے یہ دنیا کے بہت بڑے تجارتی مالیاتی اور تہذیبی مرکزوں میں شمار ہوتا ہے یہاں ایک سو تین منزلہ امپائر سٹیٹ بیلڈنگ جیسی فلک بوس مارتے ہیں یہاں ایک بہت بڑا پارک سینٹر پارک ہے مشہور زمانہ برادوے تھیٹر بھی نیون لائٹوں میں جگمہ کرتے ہوئے ٹائن سکوئر کے قریب ہی موجود ہے برانکس باروں میں بہت ہی زبردست چڑیا گر ہے جس کا شمار دنیا کے بہترین چڑیا گروں میں ہوتا ہے دو سو پینسٹھ ایکر زمین پر بنا ہوا ہے جیسے ہر سال ٹو پوائنٹ فیفٹین ملین سیاہ دیکھنے آتے ہیں بروکلین میں دیسی لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور اس کے بزاروں میں یوں لگتا ہے کہ آپ لاہور شہر میں آگئے ہیں اور یہاں دیسی چسکے والے کھانے بڑے ارام بڑے ارام سے مل جاتے ہیں اور یہاں کے بزاروں میں اچھی خاصی بیڑ ہوتی ہے اس باروں میں بروکلین بریچ بھی دیکھنے کے لائک ہے یہ انجلنگ کا شاندار نمونہ ہے ان تین کے علاوہ کوئنس اور سٹیٹن آئیلنڈ کے باروز ہیں شہر کے وسیع و عریض علاقے میں انڈر گراؤنڈ ٹرین کا انتہائی شاندار جال بچھا ہوا ہے چوبیس گھنٹے آپ کہیں بھی اب آسانی جا سکتے ہیں سٹیٹن آئیلنڈ جانے کے لیے ایک تختہ نما دیو ہیکل کہشتی چلتی ہے جس میں بھی ایک وقت سینکڑوں افراد سوار ہو سکتے ہیں وہاں سیکیورٹی والے دو تین کتے لے کر کھڑے ہوتے ہیں یا کتے سنگ کر آگاہ کر دیتے ہیں کہ کون سا سوار مشتبہ ہے اور پھر ان کے باس بہت آسانی اسے زیر کر سکتے ہیں بہرحال سیکیورٹی والے پہنچ چکنے اور اپنی ڈیوٹی میں انتہائی مستعد نظر آئے ایک دن ہم بندرگاہ ازادی کا مجسمہ سٹیچو آف لیبرٹی دیکھنے گئے یہ اٹھارہ سو چیاسی میں بنا تھا فرانس نے امریکہ کو توفے میں دیا اسے دنیا بر میں ازادی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے اس کا شمار دنیا کے بہت بڑے مجسموں میں کیا جاتا ہے اس کی انچائی ایک سو باون فٹ ہے اور اس کا وزن چار لاکھ پچاس ہزار پاؤنڈ ہے ایک دن ہم سنٹر پارک میں سیر کر رہے تھے کہ ہمارے کسی بچے نے پارک کے ایک درہ سے بہری کی طرح کا فروڈ توڑ کے کھایا تو ایک خاتون جو وہاں واق کر رہی تھیں انہوں نے بڑے پیار سے اگاہ کیا کہ اس طرح کے جنگلی پھل بے حض زہری لے ہوتے ہیں بیٹا آئندہ کسی نامعلوم درخت کا پھل کبھی چکھنا بھی نہیں ایک رات ہم دیر سے بروکلین کے کسی اسٹیشن پر اترے اس وقت صرف ایک بظاہر چینی نزاد نوجوان ہم سے چند قدم کے فاصلے پر چر رہا تھا میرے بیٹھ عظیم نے اردو میں کہا کہ یہ آدمی بڑا درہ درہ لگ رہا ہے عظیم کا خیال تھا کہ یہ کونسا اردو جانتا ہوگا اس نوجوان نے اپنا مو پیچھے موڑ کر کہا یار کون ڈھر رہے ہیں ہم حقے بکے رہ گئے تب ہمیں احساس ہوا کہ اس شہر کا ہر باسی ایک سے زیادہ زبانیں سمجھتا اور بولتا ہے اس شہر میں سیاہ بڑے خوش رہتے ہیں کہ یہاں بیشمار تفریحی مقامات بلکل قریب قریب واقع ہیں اور آدمی پیدل ہی وہاں پہنچ جاتا ہے اس شہر میں بیشمار میوزیم ہیں کھانے پینے کی چیزیں بڑی آسانی سے ہر جگہ مل جاتی ہیں سیاہوں کے لیے جنت نظیر ہے البتہ مستقل رہائش کے لیے اس شہر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے جو کوئی بھی نیا نیا یہاں آتا ہے تھوڑے ہی عرصے بعد اندرونے ملک چلا جاتا ہے کیونکہ یہاں تو گاڑی پارک کرنا بھی کسی عذاب سے کم نہیں سلسل چکر لگاتے رہو شاز و نادر ہی کوئی خالی پارکن نظر آتی ہے یہاں کے ہوتلوں کے قرائے بھی اچھے خاصے زیادہ ہیں سیاہ بھی زیادہ لمبے عرصے کے لیے یہاں قیام نہیں کرتے میرے چند چچا ذات بائی لڈیلفیا رہ رہے ہیں میں بچوں کے امراض انہیں ملنے بس میں سوار ہو کر ان کے بتائے ہوئے ڈریس پر پہنچ گیا بائی جان خالد گومن تایا جی ڈاکٹر سلطان احمد مرہوم کے سب سے بڑے صاحب زادے ہیں وہ اور بابی جان ہمارے آنے پر بڑے خوش ہوئے انہوں نے ہماری خوب آو بغت کی وہ اپنے چھوٹے بائی ارتخار احمد گومن عرف خارا جو کہ پولیس کے محکمے میں ڈی اس پی تھے ان کے بار انتلک بتا رہے تھے کہ وہ انتہائی بہادر اور باہمت انسان تھے انہوں نے اپنی زندگی میں چھبیس پولیس مقابلوں میں حصہ لیا لیکن آخری مقابلہ جان لیوہ ثابت ہوا شیخ ابرہ کے نزدیک ڈاکوں کے اگروہ کے ساتھ مقابلے میں انہوں نے جامع شہادت نوش کیا انہیں بہترین خدمات کے صلح میں پاکستان پولیس میڈل سے نوازا گیا اور اس پی کے عدد پر تیعنات کیا گیا میرے ایک دوسری تایہ جی مقبول احمد گومن مرہوم جو کہ بڑی ہی اچھی طبیعت کے مالک تھے اور میرے ذہن میں ان کی بڑی اچھی یادیں محفوظ ہیں ان کے تین بیٹے بھائی جان جعوید مقبول نوید بھائی اور ندیم بھائی بھی قریب بھی رہتے تھے نوید بھائی جب پنجاب یونیورسٹی لہور میں پڑھتے تھے اور میں کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالئی میں پڑھتا تھا تو ہماری بڑی گاڑی چھنٹی تھے اور میں اکثر انہیں وہاں ملنے جایا کرتا تھا ان سب بھائیوں نے ہماری خوب خاطر مدارت کی ہر روز کسی نہ کسی کے گار ہماری دعوت ہو رہی ہوتی تھی ان کی بہنیں بھی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں عباد ہوئی ہیں گمنوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے وہ ہمارے جیسے مسافروں کی خدمت توازو کر کے خوش ہوتے ہیں نوید بھائی نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہمیں یہاں کے تاریخی مقامات دکھائے ہمیں لیبرٹی بیل بہت اچھی لگی فلیڈلفیا پینسلوانیا سٹیٹ کا سب سے بڑا شہر ہے اس کی عبادی ڈیڑھ ملین کے قریب ہے ویلیم پین نے سولہ سو بیاسیز میں اس شہر کی بنیاد رکھی اس نے یہاں کے نیٹلز کے ساتھ بائی چارے کا مائدہ کیا فلیڈلفیا کے یونانیز بان میں مانی ہے بردرلی لب فلیڈلفیا میں سترہ سو چھتر میں ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس اور سترہ سو ستاسی میں ملک کے آئین پر فاؤنڈنگ فادرز نے دسخط کیا تھے سترہ سو نوے سے اٹھارہ سو تک جب واشنگٹن شہر نئے دار الحکومت کے طور پر تعمیر ہو رہا تھا اس دورانیے میں فلیڈلفیا امریکہ کا آرزی دار الحکومت رہا فلیڈلفیا بہت سارے یو ایس فرس کا گھر ہے فرسٹ لائیبریری سترہ سو اگتیس فرسٹ میڈیکل سکور سترہ سو کینسٹ فرسٹ نیشنل کیپیٹل سیٹی سترہ سو چرہتر فرسٹ سٹاپ ایکسچینج سترہ سو نوے فرسٹ چڑیا گھر اٹھارہ سو چوہتر اور فرسٹ بزنس سکول اٹھارہ سو اکاسی اور فلیڈلفیا شہر امریکہ کا فرسٹ ورلڈ ہیریٹیٹ سٹی دوہزار پندرہ گمنوں کے مسکن سے میں نے اپنی ماموزاد بہم عائشہ شفاعت کے پاس ٹورنٹو جانے کا پروگرام بنایا اور وہاں جانے والی بس میں سوار ہو گئے گرین کارڈ والوں کو کینن رہ جانے کے لیے کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح ہم بڑے آرام سے ٹورنٹو پہنچ کے عائشہ اور اس کی فیملی ہمیں اپنے درمیان پا کر خوشی سے بھولے نہیں سما رہے تھے ٹورنٹو انٹاریو پروینس کا حصہ ہے اور کینیڈا کا دارالحکومت ہے اس کی عبادی ٹو پرنٹ سیون ملین کے قریب ہے یہاں پچاس پرسنٹ اقلیتیں رہتی ہیں یہاں دو سو نسلوں کے لوگ عباد ہیں اور یہاں ایک سو ساٹھ سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں اس شہر کا نک نیم ٹورنٹو دی گوڈ اور اس کا موٹو ڈائیورسٹی آور سٹرنگت تنوو ہماری قوت ہے ٹورنٹو کا شہر بھی امریکہ کے شہروں جیسا خوبصورت اور ساف ستھرہ لگا لیکن یہاں ایشیا کے لوگوں کی اکثریت دیکھی اور خط تو بہت بڑی تعداد میں ہیں نیز بانہ نے پورے شہر کی بڑی اچھی طرح ساتھ جا کر سیر کروائی سی این ٹاور یہاں کی مشہور امارت تھی ایک دن ہم سب دنیا کے قدرتی عجوبے نیاغرہ آبشار دیکھنے گئے یہاں تین بہت بڑی آبشاریں گرتی ہیں لیکن عام جگہوں میں سے صرف دو ہی نظر آتی ہیں نیاغرہ فالس شہر انٹاریو کینیڈا کا شہر ہے جو نیاغرہ آبشار کے قریب واقع ہے اور امریکہ کے ساتھ رینبو بریج کے ساتھ ملا ہوا ہے نیاغرہ دریا کے مغرب میں واقع ہونے کی وجہ سے گھوڑے کے نال جیسی آبشار کا زیادہ حصہ کینیڈین شہر سے نظر آتا ہے لفتیں سیاہوں کو آبشار کے پچھلے حصے کی طرف لے جاتی ہیں ایک چٹان پر بنا ہوا پارک منظر کو اور بھی اچھا بنا دیتا ہے اور یہاں دو سو پچاس فٹ انچہ سکائلن ٹاور ہے جس کے اوپر سیاہوں کے لیے آبشار دیکھنے کے لیے ایک ڈیک بنا ہوا ہے جس پر کھڑے ہو کر آبشار کا زیادہ تر حصہ بڑے آرام سے دیکھا جا سکتا ہے ایک کشتی میں سوار ہو کر سیار ربر شیٹ کا اپر پہن کر آبشار کو اور بھی قریب سے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اس آبشار کو دیکھ کر قرار واقعی لطف آ جاتا ہے بیلی لیچ نے جولائی پچیس انیس سو یارہ کو دنیا میں مشہور ہونے کے لیے ایک ڈرام میں بیٹھ کر آبشار کے اوپر سے ڈرام کو آبشار کے دارے میں لڑکھا لیا اس کی کئی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئیں لیکن اس کی جان بچ گئی اس نے کئی جگہ اس ڈرام کے ساتھ شو کیے اور نام بھی کمائیا اور محال بھی ایک دن وہ سڑک پر پڑے ہوئے کنوں کے چھلکے پر فسل کر گرا تو اس کو چند معمولی چوٹیں لگیں پھر اس کے ذہن ٹھیک نہ ہو سکے اور وہ ان معمولی چوٹوں کے باعث مر گیا جب ہم ٹورنٹو سے واپس نیو جاگ پہنچے تو ہمارے ٹریبل ڈاکومنٹ تیار ہو کر نیو جاگ میں عمر کو مل چکے تھے اس سے یہ لے کر ہم واپس فیصل آباد آگئے